ارلینڈ کے سفر کے دوسرے دن میں جو دوسرے دن کا آغاز ہم نے کیا تھا ارلینڈ میں سفر کے دوسری جگہ ہم گئے وہ یہ والی جگہ تھی کیری کے ایک روپ ہے بریج یہ جگہ کافی اچھی تھی اچھی ہے بھی تو یہ گانا دیکھیں اس جگہ کو دیکھیں صرف یہی گانا یاد آیا آج بلو ہے پانی پانی سانی 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 بلکل بلو ہے پانی پانی اور جگہ بہت اچھی تھی اور اس کے موسم بھی بہت اچھا تھا جس کی وجہ سے یہ جگہ اور اچھی لگنے لگی اس جگہ کے خوبصیر کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہاں بھیک روپ ہے بریج ہے بریج ہے جو نیشن ٹرسٹ چلا رہا ہے اور دوسرا یہاں پہ Game of Thrones کے دو سیزن کی شوٹنگ ہوئی تھی دو سیزن سے مراد کے دو سیزن کی دو اپیسوڈ کو یہاں شوٹ کیا گیا تھا Game of Thrones کے جن دو سیزن کی بار میں بات کرنا ہوں اس میں سیزن دو کی اپیسوڈ 3 سیزن سکس کی اپیسوڈ 5 اور ان کے کچھ سین جو اس جگہ پہ شوٹ ہوئے وہ میں دکھاتا ہوں کہ ان سینز کی وجہ سے اس جگہ کی اہم ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی آل دو جگہ بھی بہت خوبصورت تھی لیکن ان سینز کی وجہ سے ان شوٹنگ کی وجہ سے ہم بہت سے لوگ آئے اور ایک صاحب جو ہے وہ بار بار تصویریں دیکھ کے بتا رہے تھے کہ یہاں پہ یہ شوٹنگ ہوئی یہاں پہ یہ سین فلم ہوا فلماند ہوا یہاں پہ یہ ہوا خیرہ ہم بہلے کافی دیر یہاں پہ رہے اور ہم سمجھتے رہے کہ یہی وہ اصل جگہ ہے لیکن اصل جگہ یہ نہیں تھی اصل جگہ اس سے آگے تھی اور اصل جگہ کے لیے جانے کے لیے آپ کو کافی ایک ہاف مائل کی تو کمس کم واک ہاف مائل کی واک کے بعد جب ہم جگہ پہنچے وہاں پہ آپ کو ٹکر لینے تھی ٹکر لینے کے بعد آپ کو بریج بناوا تھا کافی دو پہاڑیوں کے درمیان اور وہ کروس کرنا تھا جب آپ بریج کو کرتے ہیں تب آپ کو نظر آتا ہے کہ آخری پہاڑی اور فان سے سمندر کرنے زیادہ بنا زبرست تھا اور اس کے ایلدگیر سارے جو انہوں نے رسیاں لگائیں بھی تھی کہ کوئی گر نہ سکے لیکن یہ کافی ڈرونہ تھا بدا نہیں شاید میرے لیے کوئی ڈرونہ تھا اس وقت اب میں سوچتا ہوں تو وہ اتنا ڈرونہ لگا نہیں شاید مجھے ہائٹ فیو کا مسئلہ تھا کیونکہ جب میں اوپر گزر رہے تھے رو بہت ہلتی ہے آپ کو ڈار لگتا ہے خیرہ ہم جب گزرتا ہوں سلمان نے پیچھے ہلانا شروع کرتی ہم تین لوگ گئے تھے اس میں میں جی ڈی پرنس اور سلمان زیا تو ہم جب بھی جاتے ہیں تو دو سے تین لوگ ہی جاتے ہیں اور جب بھی آپ بھی کبھی سفر کریں تو تین چار لوگ ہی مل کے ایک سفر کو یادگار بناتے ہیں تو آئرلینڈ کے دوسرے سفر میں ہم تین لوگ تھے اور یہاں سفر کے دوسرے دن ہم یہاں پہ گئے اس کے بعد ہماری منزل آگے تھی لیکن یہ سفر اچھا رہا جگہ بہت اچھی تھی بڑا اچھا لگا موسم انگلینڈ میں غراب رہے تو موسم کبھی 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 کبھار آپ کو ایسا ملتا ہے یہ سفر صرف جگہ ہی نہیں دکھاتے اور ان میں سے کچھ ساتھ رہ جاتے ہیں زندگی کی طرح اس میں آپ کو لوگ ملتے ہیں اور ان لوگوں میں بھی اسی کچھ آہستہ آہستہ اپنی منزلیں خود دھون لیتے ہیں کچھ دھون لیتے ہیں اور کچھ کو مل جاتی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت ہی کم کچھ لوگ کی منزلیں ایک ہوتی ہیں صحیح کہتے ہیں کہ خدا کی نشانیاں ہر جگہ ہیں یہ دنیا یہ دنیا اللہ تعالی کی سب سے بڑی دلیل ہے آپ اگر ایک بار سے کھلی آنکھوں سے دیکھیں آپ کو کسی اور دلیل کسی دوسرے موجزے کی ضرورت نہیں رہتی سہرا کی کروٹی بدلتی ریت ہو سمندر کی تہہوں میں زندگی کے لیلہاتے کھیت ہو یا پہاڑوں کی انتہائی بلند چٹیلت میدان ہو برف کی پچاس پچاس میٹر موٹی تہہ ہو اس میں جلتی کشتیاں یا اندھے کے جزیروں میں انسانی قدموں کے نشان اور قدیم گاروں میں ناخنوں سے تراشی ہوئی عبارتیں یہ کیا ہے یہ اللہ تعالی کی وہ آیتیں ہیں جو انسان کو پکار پکار کر کہتی ہیں کیا تمہیں اب بھی میرے مالک کائنات ہونے کے لیے کسی دوسری دلیل کی ضرورت ہے موسیقی موسیقی